قرآن سے ایسی دوری اور ماباب بیٹھے ہیں مافی کے ساتھ بھائی بزرگوں مافی کے ساتھ خواتین آپ بھی ہمارا بچہ کنڑا میں کمزور ہے اس لئے ہم قرآن کا ٹوشن بند کرتے ہیں اس لئے کہ کنڑا اس کا صحیح ہو جائے کنڑا ٹوشن اس کا ہم شروع کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد اللہ چاہا تو ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا کنڑ زبان کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے میٹھمیٹک کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے الجبرا کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے سوشل سائنس سوشل سائنس یہ مندر فلاں جگہ پہ بنا فلاں دیر نے فلاں قانون بنایا اس کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے اللہ کے کلام کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس باقی طرح بولتی ہیں آ کر کیا کریں حضرت بچہ کنڑا میں جو ہے پچیس نمبر لیا ہے اس لئے ٹیشر بولتی ہے کنڑا ٹوشن ضروری ہے کس بچے کے لئے نرسری کے بچے کے لئے خوران چھکا کر آپ ٹوشن کو ڈالتے ہیں ہم نے یہ کر دیا خوران کا تماشا بنا دیا تم نے سوان اللہ کیا کر دیا جی کیا کر دیا ہم نے خوران کا تماشا بنا دیا ہم نے جبدی میں آرائے سے مالدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں تو مانتا بھی نہیں اس چیز کو مولی صاحب پڑھانے کے لئے گاڑی میں اس کے گھر جاتے ہیں حضرت آج بچے کا مور نہیں ہے اللہ اکبر باخدہ ماں بے شرم ہو کر بولتی ہے حضرت آج بچے کا مور نہیں ہے آج بچہ ذرا سست ہو گیا ہے اس لئے سباہ جاؤ حضرت بعد میں ہم قرآن پڑھیں گے قرآن کے مسئلے میں تم اتنی سست ہو سبحان اللہ ایسے ہمارے مسائل ہیں آپ بیٹھیں یہاں آکر آجی مجھے علمی باتیں نہیں آتی میکر جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے جو ہمارا سلوک ہے الحمدللہ ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ بتانا ضروری ہے یہ ہماری دکتی ہوئی رگ ہے ہماری دکتی ہوئی رگ ہے میرے بھائی قرآن کی عظمت کے تعلق سے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مسئلہ ہے اس وقت بڑا مسئلہ ہے جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے اقراؤ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِعًا لِيَا صَحَابِي قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو اور یاد رکھو جی پڑھنے والے حضرات غور سے یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے گا اقراؤ وَرَتِّل كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنِيَا سبحان اللہ جی اس لفظ پہ اونگنا بھی نہیں جھٹکنا بھی نہیں اپنے آپ کو غور سے سننا آج روز قیامت قرآن پڑھو ویسے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے کیسے کیسے قرآن پڑھنا ہے جیسے زور سے بولو ہاں حضرت میں کنڑا میں قرآن پڑھتا ہوں میں پڑھ سکتا ہوں کیا حضرت کیوں بھی آپ عربی میں نہیں سیکھ سکتے کیا رحمانی میں انتظام ہے نصیر فاطمہ میں انتظام ہے آج کل ہر مسجدوں میں اس کا انتظام ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت کیا بولتا ہے یہ بندہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت کنڑا میں قرآن پڑھے گا تو خیامت میں بھی کنڑا ہی پوچھے گا تو مجھے کنڑا خرآن لا کر دو میں کنڑا میں ہی پڑھوں گا انگریزی میں پڑھنے والے لوگ یہی پوچھیں گے کما کنتا ترتیلو فی الدنیا دنیا میں جیسی تلاوت تھی آخرت میں وہ جیسی تلاوت تبدیل کرنا چاہو تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا اگر آخرت میں اچھا پڑھنا چاہتے ہو دنیا میں ذرا وقت نکالو سبحان اللہ ذرا ٹائم کل کے جمعہ میں میں نے کہا اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے پچاس سال عمر ہے عمرے کو آئے میرے ساتھ ہی آئے وہ حرم میں ہر آدمی کی ایک عادت ہے دو منٹ بھی باقی ہیں عرب میں یہ ہے آگے آئے فوراں ایک خرآن اٹھائے پڑھا میں نہیں تو کم سے کم کھول کے دیکھ کے رکھ دیتے ہیں اگر دس منٹ باقی ہیں تو تقریبا لوگ مساجد کے اندر خرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ عرب میں مساجد میں حرم میں مدینہ مکہ میں موجود ہے اب ان کو خرآن پڑھنا ہی نہیں آتا پورے چودہ پندرہ دن پشتاتے رہے سارے لوگ خرآن پڑھ رہے ہیں مجھے خرآن پڑھنا نہیں آتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہاں آئے مسجد رحمانی کو الحمدللہ یہاں خرآن پڑھنے کا انتظام کیا گیا بڑے لوگوں کو پچاس سال عمر ان کی ہے سبحان اللہ یسرنل خرآن لے کر یسرنل خرآن لے کر پچاس سال کا آدمی ایک بیگ میں خرآن رکھ کر یسرنل خرآن گھر سے روزانہ عشان کی نماز کے بعد کچھ احباب اور کچھ نماز فجر کے بعد یہاں پڑھنا شروع کیے جب خرآن اچھی طریقے سے سبحان اللہ پڑھ لیا انہوں نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کا خرآن سبحان اللہ ما تجوید خرآن انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا پھر میرے پاس آئے کہا حضرت مجھے اور ایک بار عمرے کو لے کر جاؤ کیوں بھئی وہ پیاس ابھی بجھی نہیں ہے لاسٹ ٹیم پہ میں خرآن نہیں پڑھا تھا اب مجھے وہ پیاس بجھانی ہے جا کر مجھے خوب خرآن مجید پڑھنا ہے وہ جو چیز میرے دل میں بیٹھی ہے دوبارہ گئے الحمدللہ تیر مرتبہ کم سے کم خرآن ختم کر کے واپس آئے ہو میرے بھائی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں